بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں عمران خان اور اڈیالا جیل سے متعلق چونکہ تحریک انصاف نے آج احتجاج کی کال دے رکھی تھی انہوں نے اپنا احتجاج موخر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا تھا کہ ہم عمران خان کی ملاقات ان کے ڈاکٹر سے کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ٹھیک ہے ہمیں تو عمران خان کی سیکیورٹی اور ان کی جان کی حفاظت سے معاملہ ہے تو ہم اس احتجاج کو موخر کر دیتے ہیں جس کے بعد آج ان کے جو ڈاکٹر آسم ہے جو ان کے ذاتی موالج ہے بتایا گیا تھا کہ پیمز اسپتال کا ڈاکٹرز کا ایک وفت جائے گا اور اس کے ساتھ وہ ڈاکٹر آسم میں جائیں گے اب اطلاع یہ ملی کہ گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایک بلنڈر کیا ہے یا دو نمبری یہ غلط بیانے کی ہے نمبر وان یہ کہ اطلاع یہ اس وقت آ رہی ہے اسلامباد سے مختلف صحافی جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ نے عمران خان کا مہینہ کرنے جانا ہے نمبر وان نمبر ٹو ڈاکٹر آسم جو ہیں وہ آج اڈیالا جیل آئے اور اڈیالا جیل جو ہیں آنے کے بعد ان کی باقاعدہ انٹری کروائی گئی اور اس کے بعد یہ خبر چلوائی گئی کہ جی وہ سیکیورٹی حکام کو بتائے بغیر غائب ہو گئے ہیں اب ہوا کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر آسم وہاں پہ پہ پہنچے ہیں عمران خان کے ذاتی مولد جو ہیں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے قوائف پیش کریں اب وہ قوائف کیا ہے مثال کے طور کے اوبر بتایا گیا جی آپ کا تعلق جو ہے وہ شوکت خانم اسپطال سے ہے تو اگر آپ شوکت خانم اسپطال کا اپنا جو کارڈ ہے وہ دکھائیں تو اس کے بعد اب مجھے کیا پتا ہے کہ میں تو عمران خان کا مولج ہوں میں اس لیے جا رہا ہوں اس لیے تو نہیں جا رہا میں شوکت خانم کا ڈاکٹر ہوں اور میرا شوکت خانم کا ڈاکٹر ہوں ضروری تو نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ عمران خان کے مولج ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں تو عمران خان کے مولج کوئی بھی ہو ایکس وائے زی اس کا جو بھی نام ہے جہاں سے بھی تعلق ہے ان کو آپ جانے دے گے لیکن انہوں نے جب اس کا بہانہ بنایا تو انہوں نے ان کو پھر بٹھایا ظاہرہ ملاقات کافی دیر نہیں کروائی جب نہیں کروائی تو اس کے بعد وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ واپس روانہ ہو گئے اور یہ باہر افواہ پھیلائے گئے کہ دیکھیں جی وہ سیکیورٹی حکام کو بتائے بغیر واپس روانہ ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی عطا پتا نہیں ہے تو وہ آج پہنچے تھے تو دوسرے رفضوں میں آج انہوں نے پیمز اسپتال کے ڈاکٹرس کو بھی وہاں پہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے جانا ہے اور نمبر ٹو انہوں نے عمران خان کے ڈاکٹر جو جیل کے اندر باقاعدہ گئے ہیں ان کی انٹری ہوئی ہے اور ان کو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور وہ عمران خان کا طبی معاینہ آج وہاں پہ نہیں کر سکے یہ دوسری بڑی خبر ہے اس کو یوں کہہ لیجئے کہ حکومت نے بنیادی طور پہ جو وعدہ کیا تھا یا جو زبان دی تھی حکومت نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا اور حکومت اس غلط بیانی یا اس ساری چیز کے اوپر ان کو کہا جائے گا ورنہ ان کو چاہیے تھا کہ جو آپ نے کمیٹمنٹ کی تھی اس کمیٹمنٹ کے اوپر پورا اترتے اور آپ جو ہیں وہ ان کی ملاقات کرواتے ہیں اب اگلی خبر سنئیے اگلی خبر یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس وقت اطلاعات یہ ہے کہ 18 تاریخ کو غالباً یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 18 سے 20 تاریخ کے درمیان میں یہ ووٹنگ کرائیں گے قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے اندر یہ تبی کروائیں گے جب یہ لوگ توڑ لیں گے ان کے نمبر پورا ہوگا ابھی تک اطلاعات یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی اسی بات کے اوپر قائم ہے کہ آپ بینچ بنا لیں پانچ سینٹ ججز کا اگر آپ کو منظور یہ نہیں ہے تو آپ جو تمام صوبوں کے ایک ایک جج کو شامل کر کے بینچ بنا لیں اور اس میں مرحلہ بار چیزوں کو کریں اب جو آئینی طرح میم کی کمیٹی ہے اس کا اجلاس سترہ تاریخ کو پہلے بلایا گیا تھا یعنی وہ اجلاس پرسوں ہونا تھا لیکن ان کو اتنی جلدی ہے کہ انہوں نے اب اس کمیٹی کا جو اجلاس ہے کل یعنی سولہ تاریخ کو اب سترہ کی بجائے ایک دن پہلے اس کمیٹی کا اجلاس بلا لیا گیا ہے اور کل سولہ تاریخ کو بتایا گیا کہ شام چار بجے اس کا اجلاس ہوگا اور مقصد کیا ہے کہ کمیٹی سے ہم ترمیم پاس کروالے پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر لے جائیں جب آپ یہ جلد بازی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کا مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا اور آپ یہ جلد بازی کر رہے ہیں جب آپ جلد بازی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ پھر ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر سچی بات تو یہ ہے کہ کائی سب باب آپ بس کر دیں آج جس طرح فیصل صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کے اوپر 26 بیانی ترمیم کے اوپر بات ہو سکتی ہے ایک چیز کے اوپر بات نہیں ہو سکتی اور وہ ہے قاضی مست گو قاضی صاحب کو گھر جانا چاہیے آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر اس آئینی ترمیم اور نمبر ٹو جو پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے خلاف کیس لگا ہوا تھا اور آج ایڈیشنل اٹینی جنرل پیش ہوئے تو پتا چلا کہ عدالت کے طلب کرنے کے باوجود جو اٹینی جنرل ہیں وہ وہاں پہ نہیں گئے اور اٹینی جنرل نے کسی کو نامزد بھی نہیں کیا اور ان کے مطابق ان کے کہنے کے مطابق دلائل پیش کروں گا چونکہ انہوں نے مجھے کہا ہی نہیں ہے ایڈیشنل اٹینی جنرل نے کہا تو میں نہیں کر سکتا جس کے بعد چیف جسس نے کہا کہ آپ مشاورت کر لیں کیس کو 22 اکتوبر تک ملتوی کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی کا دعویٰ کہ جب یہ پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ لگا تو نجم سیٹھی کے بقول قاضی فائز عیسیٰ کو جگایا گیا کہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی ایسا آرڈر آ گیا تو بات گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو انہوں نے فوری طور پر اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جس کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں نا معاملہ تو یہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو ہائی کورٹ اس معاملے کو نہیں کر سکتی اور ان کے حوالے سے آج جو کراچی میں تقریر ہوئی ہیں میرے خیال سے وہ کافی ہیں ان کو گھر جانے کے لیے علی احمد قرد جو ایک محصر آباز ہے ایک جذباتی بھی ہے دبنگ بھی ہے دلیر بھی ہے اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے ہوا کیا کہ علی احمد قرد آج کہہ رہے تھے کہ بلوچستان سے جو بھی جج گیا انہوں نے نام لیے کچھ ریٹائر جو ہے جس میں افتخار چودری کا نام ہے کچھ حاضر سروس کا نام لیا ان کا بلوچستان سے جو بھی جج گیا قاضی فائز عیسیٰ ہو چودری افتخار ہو جمال خان مندو خیل ہو نئیم اکتر افغان ہو ان میں سے کوئی بھی جج کہلانے کے قابل نہیں ہے اب آپ کے صوبے کا ایک سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن یہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ مان لیجئے کہ آپ اس طرح نہ صرف غیر مقبول ہیں بلکہ آپ ناقابل قبول بھی ہیں پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے بکلہ کو پاکستان کے سیول سوسائٹی کو آپ اس وقت ایک ایسی چیز ہے جس کے پر شاید ہی کسی کا اتفاق رائے ہو یا شاید ہی آپ کو کوئی قبول کرنا چاہ رہا ہو اچھا ایک ڈیویلیپنٹ ہو گئی یہ اب عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے ایک اور امپورٹنڈ ڈیویلیپنٹ ہوئی ہے اور امپورٹنڈ ڈیویلیپنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی جو سابق اعلیہ ہیں جمائمہ خان انہوں نے ایک تفصیلی قسم کا ایک بیان جاری کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے سابزادوں قاسم اور سلمان کے والد کو جیل میں دی جانے والی جو ساؤلیات ہیں اس کے اوپر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور بتایا کہ عدالتی حکم کی خلاورزی کی گئی ہے اور دس ستمبر کے بعد یعنی ایک مہینہ سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے جو عمران خان ہے ان کے بیٹوں کی سلمان اور قاسم کے ساتھ جو ہفتہ وار ٹیلی فونک کالز ہوتی تھی جو برطانیہ میں رہتی ہیں وہ بھی روک دی گئی ہیں اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں دونوں خاص کر علیمہ خان جو ان کے بحاف کے بار بات کرتی تھی ان کو بھی کسٹڈی کے اندر لے لیا گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے ڈاکٹرس کو بھی ملنے نہیں دیا جا رہا اور ان کے سیل کی وہ حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو قید تنہائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کچھ کر پائے گی یا کرے گی میرا نہیں خیال کہ کچھ ایسا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب میں آپ کو ایک ڈیولپمنٹ اور بتانا چاہتا ہوں یہ جو ساری آئینی ترمیم یہ سارا تماشا لگایا جا رہا ہے اب بلاول زرداری کو لے کے چونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ان آئینی ترمیم کی اوپر حمایت کرتے ایک محول لابنگ بناتے ہوئے تو جب ایک چوری کہتے ہیں جی اگلا وزیراعظم بلاول بھٹو ہوگا اب اس کی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں جی کیوں کہ پاکستان کو اب ایک ایسا سندھی وزیراعظم چاہیے جسے ایران بھی پسند کرتا ہو اور بلاول اس کے لیے انتہائی سوٹیبل امیدوار ہے اور وہ اس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ساتھ ہی جاویچور نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کچھ بھی ہو جائے عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن ان کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے ایک بات کہ اگر بلاول ہی اسٹیبل آپشن ہے اور آپ نے وزیراعظم اس بنیاد کے اوپر بنانا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی چوائس ہے یا نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ایران کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا وہ اس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو سوٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان میں ووٹنگ کا تصور ختم کر دینا پھر آپ اعلامیہ جاری کیا کریں اس اعلامیہ کے مطابق جو آپ کو پسند ہو بتا دیا کریں ایسے وہ وزیراعظم ہے یہ ووٹنگ یہ خرچہ اس تماشے کے دوبان کریں تو اب تک اپ ڈیٹس سے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ